اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پچھلے چھانوے گھنٹوں کے اندر آنے والی خبروں سے کم از کم اس بات کا تو اندازہ ہو چکا ہے کہ قاضی صاحب اکیلے نہیں جا رہے یعنی قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کا پلان مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے اور اب قاضی صاحب کے ساتھ بہت سے دیگر لوگوں کو بھیجنے کا فیصلہ ہو چکا ہے یہ معاملہ اس دن شروع ہوا تھا جس دن پی ٹی آئی نے اپنا اسلامباد میں ترنول میں ہونے والا جلسہ ملتوی کیا تھا ترنول جلسے کے ملتوی ہونے کی بہت سی وجوہات جب سامنے آئیں تو یہ خبریں کنفرم ہو گئیں کہ قاضی صاحب کے ساتھ شہباز شریف کی بھی چھٹی کا فیصلہ ہو چکا ہے پی ٹی آئی کے لئے دو بہت بڑی خوش خبریاں ہیں اڑیالہ جیل کے گیٹ نمبر ایک میں ہونے والی غیر معمولی حلچل نے پچھلے چھانوے گھنٹوں میں تہلکہ مچایا ہے خبروں کی تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں حضرت اکرام آج ہونے والے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں جوڈیشل پیکج کے حوالے سے کوئی قانون سازی نہیں ہونے جاری میں نے کل بھی اس پر ایک مکمل وی لاک کیا تھا کہ اگر شہباز حکومت قاضی کو ایکسٹینشن دینے کے لئے سنجیدہ ہوتی اگر طاقتور ادارے قاضی صاحب کو ایکسٹینشن دینے کے لئے سیریس ہوتے تو کبھی منصور علی شاہ کے ساتھ حکومت بیک ڈور ملاقاتیں نہ چل رہی ہوتی پیچھے پچھلے اٹھالیس گھنٹوں میں دو امپورٹنٹ ملاقاتیں ہوئی ان دونوں ملاقاتوں کے اندر یہ کنفرم ہوا کہ قاضی صاحب تو گھر جائی رہے ہیں قاضی صاحب کے ساتھ طاقتور اداروں نے شہباز حکومت کے حوالے سے بھی بڑا فیصلہ کر لیا ہے ان دونوں ملاقاتوں کا حوال میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں ترنول جلسہ جس میں ملتوی ہوا اسی دن یہ خبریں سامنے آگئیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے خان سے رابطہ کیا گیا خان کو اس بات پر منایا گیا کہ وہ ترنول جلسہ ملتوی کریں ترنول جلسے سے اگلے دن جب صحافیوں کی خان سے ملاقات ہوئی تو اس ملاقات میں خان سے بقیدہ یہ سوال بھی کیا گیا کہ آپ سے رات گیا کس نے ملاقات کی اور آپ سے کس نے فون پر ٹیلی فونی گفتگو کروائی تو خان نے مسکرا کر جواب دیا کہ اس کا جواب چھوڑیں خان کی مسکراہت میں ان تمام سوالوں کے جواب موجود تھے اب خبر یہ ہے کہ خان کے ساتھ رابطے کیے گئے علی امین گھنڈاپور نے بھی اس کی تصدیق کی خود حکومتی سینئر وزیر نے اس بات کی تصدیق کی کہ خان کے ساتھ رابطے ہوئے ان رابطوں کا پوزیٹیو ریزلٹ یہ آیا کہ پچھلے چھانوے گھنٹوں میں پی ٹی آئی کے کم از کم سات ایسے لوگ ہیں جو پچھلے چار پانچ ماہ سے لا پتہ تھے وہ اچانک پچھلے چھانوے گھنٹوں میں باحفاظت اپنے گھروں میں پہنچ گئے علی امین گھنڈاپور نے بھی ان تمام تر رہائیوں کا اشارہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ جو سات آٹھ لوگ رہا ہوئے اب آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ ایک اعتماد سازی بحال ہو چکی ہے اب امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کیا قاضی صاحب کے ساتھ شہباز حکومت کو بھی گھر بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تو شہباز شریف کو گھر بھیجنے سے متعلق پچھلے اٹھالیس گھنٹوں میں ایک امپورٹنٹ ملاقات ہوئی جس ملاقات کا چرچہ ہر طرف ہے وہ ملاقات زرداری اور محسن نقوی کی فضل رمان سے ہے آپ کو یاد ہوگا میں نے دو دن پہلے آپ کو بتایا تھا کہ جو یہ مشترکہ جوائنٹ سیشن بلایا گیا ہے آئین اور قانون کے مطابق مشترکہ اجلاس میں آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی یعنی یہ صرف ایک دکھاوہ تھا قاضی صاحب کے لیے کہ ہم نے کوشش بہت کی لیکن ہم آئینی ترمیم کر نہیں سکیں ہو بہو اسی طرح سے جس طرح سے عاصف زرداری اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی فضل رمان سے ملاقات بھی صرف ایک دکھاوہ ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا فضل رمان کے ساتھ ملاقات عاصف زرداری کو کرنی چاہیے تھی یعنی شہباز شریف ہو نواز شریف ہو یا نون لیگ کی کوئی اور سینئر قیادت ہو عاصف زرداری تو اس ٹائم گیم اے کے کھلاڑی نہیں ہے وہ گیم بی کے کھلاڑی ہیں عاصف زرداری اگر فضل رمان سے ملاقات کریں اور خاص طور پر ان کے ساتھ اگر محسن نقوی بھی موجود ہوں تو وہ ملاقات طاقتوروں کے کہنے پر یا ان کی مرضی سے ہو رہی ہے حالانکہ اسٹیابلشمنٹ نے تو یہ کام نون لیگ کو سمپتا نون لیگ نے اپنے نمبر قومی اسمبلی میں پورے کرنے تھے نون لیگ نے کاجی صاحب کے لیے تمام تر نمبر پورے کر کے دکھانے تھے سینٹ اور قومی اسمبلی میں اب نون لیگ کا کوئی وفد عاصف زرداری کے ساتھ ملاقات کے لیے مولانا کے گھر نہیں پہنچا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسٹیابلشمنٹ نے نون لیگ کو سائٹ پہ کیا اور عاصف زرداری کو نیگوشیشنز کرنے کے لیے مولانا کے پاس بھیجا اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا فضل الرمان اور عاصف زرداری کی ملاقات کامیاب ہوئی یا نہیں ہوئی کیا فضل الرمان نے عاصف زرداری کو اپنی مکمل حمایت کی یقین دیانی کروائی تو ان تمام سوالات کا جواب ایک ہی جملے میں ہے کہ کیا فضل الرمان خود اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ حکومت کی حمایت کر سکیں یعنی نمبر گیم ہے کیا نمبر گیم یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں فضل الرمان یعنی جمعیت علماء اسلام کے آٹھ لوگ ہیں سینٹ میں چار ہیں کیا آٹھ اسمبلی میں اور پانچ سینٹ میں لوگ ہوں اس سے شہباز حکومت کو دوتیہائی اکثریت مل جائے گی ایک لمحے کے لیے مان لیا جائے کہ مولانا نے پی ٹی آئی کو دھوکہ دے دی اور زرداری صاحب کے کہنے پر حکومت کے ساتھ مل گئے تو تب بھی آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی تب بھی نونلی کے پاس دوتیہائی اکثریت نہیں آ سکتی مولانا کے پاس زرداری شہباز کی حکومت کو دوتیہائی اکثریت دلوانے کے لیے نہیں گئے اگر یہ بات مجھے پتا ہے کہ مولانا کے پاس نمبر گیم نہیں ہے ان کے پاس آٹھ لوگ ہیں کیسے دوتیہائی اکثریت آ سکتی ہے اسے کیسے آئینی ترمیم ہو سکتی ہے یہ بات خود زرداری صاحب کو پتا ہے تاقتور اداروں کو پتا ہے کہ مولانا اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ حکومت کی کسی قسم کی حمایت کر سکیں تو زرداری کیوں مولانا کے پاس چل کر گئے کیونکہ صرف قاضی صاحب اکیلے گھر نہیں جا رہے فضل الرمان سے ملاقات عاصف زرداری اور موسی نکوی کی کسی صورت بھی جوڈیشل پیکج کے حوالے سے نہیں تھی آئینی ترمیم کے حوالے سے نہیں تھی بلکہ شہباز حکومت کو گھر بیجنے کے حوالے سے تھی باخبر صحافیوں نے اس خبر کی تصدیق کر دیا کہ شہباز حکومت کا بوریا بستر گول ہو رہا ہے ایک آخری چانس تھا شہباز حکومت کو جو دیا گیا کہ اگر منصور علی شاہ کو کسی صورت انگیج کر لیا جاتا ہے اگر جس سے منصور علی شاہ کے ساتھ شہباز حکومت کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشن تیہ کر لیتے ہیں اور شہباز حکومت کو منصور علی شاہ کی جانب سے کوئی تھنڈی ہوا کا جھونکہ مل جاتا ہے تو پھر تو یہ نظام چال سکتا ہے کیونکہ قاضی صاحب تو اس ٹائم بلکل نمبر گیم سے آؤٹ ہو چکے ہیں قاضی صاحب کے پاس اکثریت ہی نہیں ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں قاضی صاحب اقلیت میں آ چکے ہیں کوئی ایک کیس شہباز حکومت کے کہنے پر نہیں لگا سکتے سماعت کے لیے مقرر نہیں کر سکتے اپنے مرضی کا بینچ بنا کر تو قاضی صاحب کی ضرورت اس ٹائم ختم ہو چکے ہیں یعنی اس ٹائم قاضی صاحب ارریلیونٹ ہو چکے ہیں اب معاملہ یہ ہے کہ کیا طاقتور ادارے شہباز حکومت کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں کیونکہ منصور علی شاہ جب آئیں گے تو جیسے منصور علی شاہ نے تو آٹھ فروی سے متعلقہ وہ تمام معاملات اٹھا دینے ہیں تو پھر شہباز حکومت کا کتنا بوجھ طاقتور ادارے اٹھائیں گے پھر سب سے اہم سوال یہ کہ ترنول جلسہ ملتوی کرنے کی جو وجوہات سامنے آئی ہیں انپریسیڈنٹیڈ جو چیزیں سامنے آئی ہیں کہا جاتا ہے کہ اڈیالا جیل کے گیٹ نمبر ایک سے رات گیا اچانک غیر معمولی وی وی آئی پی مومنٹس ہوئیں اور کچھ لوگ تو اس بات کی بھی تصدیق کرتے ہیں کہ طاقتور اداروں کے جو سب سے قریبی وزیر ہیں یعنی محسن نکوی وہی اس رات اڈیالا جیل کے گیٹ نمبر ایک سے یعنی جو بیک سائیڈ گیٹ اڈیالا جیل کا ہے وہاں سے داخل ہوئے اب کہنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ محسن نکوی نے بقیدہ خان سے جا کر ملتوی جلسہ کرنے کی ریکویسٹ کی پھر خان نے علی امین اور اپنی سینئر قیادت کو بلایا ان سے مشابرت کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ ترنول جلسہ ملتوی ہونا ہے تو کیا اسٹیبلشمنٹ کو خان سے باتچیت کی ضرورت پڑی اور پھر فوراں عاصف زرداری کو کیوں مولانا کے گھر بھیجا گیا جبکہ فضل الرمان کے پاس تو اپنے نمبر نہیں ہیں اگر مولانا کے پاس کوئی جوڈیشل پیکج پر بات ہونی تھی اگر مولانا کے ساتھ قاضی صاحب کی مدت ملازمت میں توصیص مطلقہ کوئی بات ہونی تھی تو نون لیگ کے وفت کو جانا چاہیے تھا عاصف زرداری محسن نکوی کو کیوں لے گئے اب سینٹ کے اندر مولانا کے پاس پانچ لوگ ہیں اور حکومتی اتحاد کے پاس تقریباً ففٹی نائن سیٹیں بنتی ہیں ہاں سینٹ کے اندر بالکل فضل الرمان اگر شہباز حکومت کو سپورٹ کریں تو وہاں پر نمبر گیم پورے ہو سکتے ہیں لیکن کیا خالی سینٹ سے کوئی آئینی ترمیم ہو سکتی ہے تو اس کا جواب ہے نہیں حکومت کو قومی اسمبلی کا ایک الگ اجلاس بلانا ہے سینٹ کا الگ اجلاس بلانا ہے دونوں اجلاسوں کے اندر اپنی اکثریت شو کرنی ہے اس کے بعد جا کر کہیں آئینی ترمیم ہو سکتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خبریں پچھلے چھانوے گھنٹوں سے گردش کر رہی ہیں کہ قاضی صاحب اکیلے گھر نہیں جا رہے قاضی صاحب کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے لوگ گھر جا رہے ہیں اور ان میں شہباز شریف کا نام بھی زیر غور ہے اب خبریں ہیں یہ ریومرز ہیں کہ عاصف زرداری کی جو مولانا کے ساتھ ملاقات ہوئی اس ملاقات میں فضل الرمان کو حکومت کی تبدیلی کے حوالے سے اعتماد میں لیا گیا کیونکہ مولانا تو پہلے دن سے شہباز حکومت کے خلاف چال رہے ہیں پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ فریش الیکشن ہمیں چاہیے شہباز شریف کی حکومت کا منڈیٹ جالی ہے اور عاصف زرداری کے حوالے سے بھی انہوں نے بڑا زبردست جملہ بولا تھا کہ پہلے سیٹیں چوری کی جاتی تھی اس دفعہ اسمبلی چوری کی گئی ہے اس دفعہ ایوان صدر میں ڈاکہ ڈالا گیا تو فضل الرمان تو اپنے کہے پر کرسٹل کلیر ہیں انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ وہ کسی صورت میں حکومت کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے اور مولانا فضل الرمان کوئی کچھے کھلاڑی نہیں ہیں ان کو ابھی اس بات کا پتہ ہے کہ اس موقع پر اگر کسی غیر آئینی ترمیم کو سپورٹ کیا جاتا ہے تو اس کا خمیازہ مولانا فضل الرمان کو بہتنا پڑے گا بہرحال پی ٹی آئی کے لیے بھی یہ خوشخبری ہے کہ جو نامعلوم افراد نے لوگ اغواہ کیے تھے ان میں سے کچھ افراد چھوٹ کر واپس آگئے ہیں اور مولانا ابھی کسی صورت جو موجودہ سیچوئیشن ہے اس سیچوئیشن میں حکومتی اتحاد کے ساتھ ملتے دکھائی نہیں دے رہے بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ اس حوالے سے آگے چل کر کیا ہوتا ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا